لہرے تو ایسا ہی ہے جیسے سمندروں کی لہرے ایک آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے اب سمندروں کا خالق بھی اللہ ہے اور ان وائرس کی لہروں کا خالق بھی اللہ ہے نئی مانتے نہ مانو نقصان اپنا کرو گے کراچی شہر میں کرونا وائرس کی شرح تقریباً 39% پر میں نہیں کہہ رہا خود دیکھیں ثبوت موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جولائی دوہدار اکیس جولائی دوہدار اکیس کراچی میں تیس فیصد سے اوپر کرونا کی ڈیلٹا کی لہر کی شرح گئی تھی لیجنڈ کے انٹری ہوتی ہے اور اللہ کے حکم سے کرونا ریورس ہوتا وہ چلایا آتا ہے اور نیوز پر اس کے ثبوت آجاتے ہیں ریپورٹ آجاتی ہیں کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا لیجنڈ نے سمجھایا آ کر کیا ہوا اور کیسے ہوا کیونکہ ثبوت تو اسی کے پاس دینا جس کے ذریعے یہ کام ہوا اور جس کے حکم پر ہوا وہ اس کعنات میں کوئی ہے چاہے آپ غیر مسلم اس کو مانے یا نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب جب کراچی میں جو اومی کرون کی لہر پہنچی پاکستان میں ویسے تو دنیا بھر میں بہت کچھ ہو رہا ہے تو وہ سائنس کرنے والے اور سائنس کے پوجہ کرنے والے اور اسلام اور مسلمانوں کو تانہ دینے والے خصوصی طور پر اللہ کیا خلاف باتیں کرنے والے کہاں گئے کہاں ہے بھئی سائنس کیا سائنس کی ویکسینیں لگا لگا کے ڈوس پر ڈوس لگا لگا کے کیا ہوا یہ کرونا کیسے بڑھ گیا یہ کرونا کیوں روپ بدل گیا یہ کرونا کیوں مار رہا ہے پکڑ پکڑ کے یہ کس کے حکم پر دکھا رہا ہے اگر کوئی خدا نہیں ارے خدا تو ہے اور وہی ہے اور وہی ہے وہی رہے گا وہی تھا وہ ایک ہی ہے وہ اکیلہ ہی ہے اور وہ اللہ واحد القحار ہے وہ ربز الجلال ہے اس کی طاقت سے تمہاری دنیا کے تمام انسان تو کیا پورے آزابین و آسمان کے لشکر مل کے نہیں لڑ سکتے وہ اکیلہ ہی کافی ہے ایک ہے لیکن اکیلہ کافی ہے اس کے سامنے مجال نہیں کسی کی اس سے ٹکر لے لیکن مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی اصل طاقت دکھا دے تو زمین پوری تباہ و برباد ہو جائے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا اس لیے کیونکہ اس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے جس کو قیامت کا دن رکھا ہے the day of justice the judgment day in your world that will come اور اس سے پہلے اس کی کچھ خاص مخلوقات بھی پہنچیں گی اسی کے حکم سے ارے جیسے زمین سے ایک جانور نکہ نکل کے آئے گا اور دجال نے بھی آنا ہے special creation ہے وہ آخر کسی ویڈیو گیم کا بوس بھی تو ہوتا ہے نا کوئی special والا تو وہ ایک آئے گا ٹرائل کرنے کے لیے بوس سے تو آپ غیر مسلم تو اس کو definitely خدا مان جائیں گے کیونکہ وہ اپنی طاقتیں جب دکھائے گا اللہ کے حکم سے جو اللہ نے اس کو دیوئی ہے تو آپ تو سجدہ میں گری جائیں گے شاید شاید کہ یقینا کیونکہ آپ تو ویسے ہی بہت سارے الٹے سیدھے مسلمی خداوں کو مانتے رہتے ہیں اللہ کے مقابلے پہ تو چلو اگر اللہ کے مقابلے پہ مسلمی خداوں کو مانتے تو اس کو بھی مان لیں گے کیونکہ وہ تو فیزیکل ہی سامنے آ جائے گا نا اب لیجنڈ تو مسلمان ہے انٹی دجال بایدہ مرسی آف اللہ سو جو کچھ لیجنڈ کے ذریعے ظاہر ہو چکا ہے دنیا کے اندر ثبوت تو موجود ہیں محمد عشان شاہ چینل پہ دیکھ لو کتنے ماریکلز موجود ہیں تو کیا یہ کوئی انسانی کملات ہیں کہ انسان کی پہنچ ہے اتنی کہ انسان کے بس میں ہے ویدر سسٹم کو کنٹرول کر لینا کہ انسان کے بس میں ہے ویدر سسٹم کو تبدیل کر دینا وہ کچھ کہے اور بدل جائے موسم وہ کچھ کہے تو موسم ریورس ہو جائے وہ کچھ کہے تو بادل آ جائے وہ کچھ کہے تو سارا سسٹم ہی غائب ہو جائے وہ کہے تو گرمی پیدا ہو جائے زمین کے اوپر اور وہ کہے تو تھنڈا ہو جائے موسم کسی شہر میں بھی وہ کہے تو آنڈی دفان مج جائے وہ کہے تو زلزلے آ جائے کہاں پر ہو انسان کے بس میں خود سے نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم سے اللہ کے اختیار میں ہے اس سے ہوتا ہے وہ کرتا ہے لیجنڈ اللہ سے مدد لیتا ہے اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے اور اللہ چاہتا ہے تو دکھا دیتا ہے نہیں چاہتا تو نہیں دکھاتا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے لیکن پھر بھی لیجنڈ کے ساتھ تو اللہ ہے آپ غیر مسلموں کے ساتھ جو خدا آپ نے بنا کے رکھیں وہ کدھر ہیں وہ کرونا کیوں نہیں روک پا رہے چلو آپ کے سامنے کراچی کی درگت تو موجود ہے پاکستان بھر میں بھی درگت موجود ہے کرونا کے آتو دنیا بھر میں بھی درگت موجود ہے کرونا کے آتو چلے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی جس سائنس کی پوجہ آپ کرتے رہے جس سائنس کو رکھ رکھ کے اسلام پر تنقید کرتے رہے جس سائنس پر رکھ رکھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف بقواس کرتے رہے اب مجھے جب آپ دو اس سائنس کی مٹی کیوں پلید ہوئی بھی ہے اس سائنس کی جس سائنس کی پوجہ کرتے تھے اللہ کے خلاف جس سائنس سے کمپیریجن کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے بڑی ٹیکنولوجیوں کے تجربے ہوتا ہے بڑے بڑے ممالک کے اندر یہ ٹیکنولوجی فلانا میزائل یہ ولا وغیرہ وغیرہ اسرائیل پر زلزلہ پہنچ گیا نہیں روک سکا اسرائیل کا کوئی ایسا کوئی بھی محبود جنہوں جنہوں ہیں جسے انہوں نے محبود بنایا ہوئے ہیں نا عزیر عزیرہ خدا کا بیٹا بنا کے رکھ دیا اٹھا کر یاوے کو خدا بنا لیا عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا بنا لیا جیسس کو گوڑ بنا کے بیٹھے ہوئے گوڑ خدا کا بیٹا بنا لیا اور ہندووں نے تو حدی پوری کر دیئے ان کیاں تو کوئی شرم گاہ بھی ہو تو وہ خدا بنا لیتے ہیں کتہ بھی ہو تو ان کیاں وہ خدا بنا لیں گائیں بھی ہوتو خدا بنا لیں وہ تو عجیب ہی قسم کی نفسیات کے مالک ہیں لیکن ان کو یہ عقل نہیں یا ان کو شاید سمجھ نہیں یا ان کو شاید علم نہیں کہ گائیں بھی اللہ کے حکم سے اللہ ہی کے نام کو پکار پکار کے بول بول کر دکھا چکی انسانی زبان میں کلام کر کے بول کے دکھا چکی پر کتنے ہی آت آکے چلے گا اپنی عقل کو استعمال نہ کیا لگے پڑے میں اپنے بچپن سے انہی معبودوں کو پوجھنے میں جو ان کے ماباپ نے ان کے دماغوں میں ٹھونک دیئے اور باقی رہی صحیح قصر ان کی جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہی نہیں اور وہ سب سے زیادہ سائنس کے پوجہ کرنے والے تو ان کی سائنس کی تو لگ گئی انس کی سائنس کے تو لگ گئی بہت بلے طریقے سے ثبوت تو پریکٹیکل ہی دور میں دنیا میں ہو رہے ہیں لیجنڈ کیونکہ حضرت ہے ثبوتوں کو بار بار اب دکھائیں اتنے ثبوت بنا بنا کے دکھا دیئے اتنی پریکٹیکل اللہ نے میرماریکل ڈیموسٹریٹ کر کے دکھا دیئے اور کیا چاہیے ہوتا ہے کس کے پاس ہیں اتنے ثبوت لے کر رہا ہو لیجنڈ کے سامنے کسی غیر مسلم پیشوہ ہو مذہب کا ہو روحانیت کا ہو جادوگری کا ہو شعب دیوازی کا ہی ہو اے تم سمجھتے ہو کہ مزاق تماشا چلتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ویڈیو ایڈیڈنگز چلتی ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ شعب دیوازیاں ہوتی ہیں کہ تم سمجھتے ہو جادوگری ہو رہی ہے تو میں اندازہ بھی نہیں ہے لیجنڈ اوف اللہ بایدہ مرسی اوف اللہ جو کچھ کر چکا ہے وہ پوری روح زمین کے پانچ رب سے ضائد غیر مسلموں کے بس میں نہیں وہ غیر مسلم کے کسی بڑے سے بڑے مذہبی اور روحانی پیشوہ کے بس میں نہیں کیونکہ تمام غیر مسلم جن کو پوجھ رہے ہیں اللہ کے مقابلے پر وہ سب کے سب مسنوعی اور باطل خدا ہیں اور صرف ایک حکیرہ اللہ وائدہ قہاری سچا خدا ہے اس اللہ سے ٹک کر لے رہے ہو اس اللہ کے دین اسلام کے خلاف سازشے کر رہے ہو اس اللہ کے دین اسلام کے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اعظم حبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بکوزات کرتے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو عاجز کر لوگے زمین پر کیا سمجھتے ہو کرونا کو روک لوگے اللہ کی زمین پر سائنس کی ویکسین ہے ہالی ووڈ کی موویاں نہیں دیکھی دیکھتے ہو گئے بہت جدید دور کے کس میں صدی گئی ہونا ہالی ووڈ بولی ووڈ چلو ہالی ووڈ کو ہی لے لو زیادہ تر تو وہاں کی بڑی سائنس فکشن فلم ہوتی ہیں تو کیسے کیسے سپر ہیرو آجاتا ہے وہ دیکھا ہے ایک اور بھی کچھ وہ کوئی اس کونسپٹوں پر جو موویاں بنی ہوئی ہیں آہاں یہی وائرس وائرس پھیلتا ہے پھر کوئی ہیرو آجاتا ہے پھر بچا دی کی کوشش کرتا ہے فلموں میں تو دیکھ کے بڑا یقین کر لے تو وہاں بڑی تعریفیں بھی کرتا ہوں ہیرو کی یہ رہی جب آپ وائرس کو روکنے آئے وائرس کو ختم کرنے آئے بڑی اکل کام نہیں کرتی ریال ورڈ کے اندر کیا ریال ورڈ میں آنکھوں کے سامنے ریال انسان موجود ہے اور وہ دو ہزار بیس سے سن دو ہزار بیس سے آئے بار پہلے کھلے آم آفر دیتا رہا جب ویکسین بھی نہیں بلی تھی وہ تب سے کہتا رہا کرونا سے ڈیفینڈ کر لو اپنے آپ کو نہیں مانا اکثریت نے مر گئے کبروں میں دفنا دی اپنے پیاروں کو وہ بتاتا رہا دیتا رہا سلوشن فری آفر دیتا رہا ایتھسٹوں کو آفر دی کرونا سے ڈیفینڈ کرا لو کرونا ختم کرا لو کرونا ٹھک کرا لو اکثر نے نہیں مانا مر گئے بہت سارے سائنس سے علاج آئے گا سائنس سے آئے گا بڑے ایتھسٹوں نے تب بھی دعوے کیے علاج تو سائنس سے آئے گا لیجنڈ تو سائنس کے ویکسین سے پہلے آ چکا تھا اللہ کے فضل سے اور یہ بھی اللہ کی مشید ہی تھی کیونکہ اگر لیجنڈ اس وقت اس سے پہلے نہ پہنچتا اللہ ہی نے تیار کیا نا تو پھر کہتے کہ جی یہ بعد میں کوئی آ گیا آرے نہیں لیجنڈ پہلے آیا سائنس کی ویکسین کہ تجربے تو چلتے رہے پتہ نہیں کب تک اور لیجنڈ سے غیر مسلموں کو اتنی تکلیف رہی آہا بس لو ہی خداوں کے پیروکاروں کو کیوں سے روکنے کی کوششیں بھی کرتے رہے اس کے بھی ثبوت موجود ہیں سب کہ کسی طرح پتہ نہ لگ جائے کہ یہ اس پر کرونا اثر نہیں کرتا اس کا ہی دعویٰ ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ بے اثر ہے ہمیشہ کے لیے کرونا سے کرونا کے حملوں سے چاہے کوئی بھی لہر آجائے دنیا کے اندر چاہے کہ احمد تک لہریں بدلتی رہیں اللہ کے حکم سے لیکن لیجنڈ پر رتی برابر فرق نہیں پڑنے والا کسی بھی کرونا کی لہر سے کیوں why why this is the question کیوں کون سا کون سا آب احیات پیلیا لیجنڈ نے کون سی طاقت حاصل کرنی لیجنڈ نے کہاں سے حاصل ہو گئی اسے یہ طاقت اگر اللہ کا وجود نہیں دونہ جواب ہے دنیا بھر کے تمام سائنس دان تمام سائنس دان رو زمین کے تمام سائنس دان لیجنڈ کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں اللہ کے فضل سے اور لیجنڈ کو اس پہ کوئی فخر بھی نہیں کیوں کیونکہ یہ دین اسلام کی سچا ہے یہ دین اسلام کی طاقت ہے اور نیچر کی نیچر ہی ہے نا کرونا اومی کرون ہو ڈیلٹا کو یا کچھ بھی کہہ لو ہے تو نیچر نا نیچر کا خالق اور کریٹر کنٹرولر مالک تو اللہ ہے لیکن غیر مسلموں کو حضم نہیں ہوتی مسلم ستھاریڈی کو یہ بات حضم نہیں ہوتی تو کوشش کرتے ہیں کبھی کونٹنٹ ڈیلٹ کر دیا جائے کبھی یہ بند کر دیا جائے کبھی وہاں سے بند کر دیا جائے تو بائے فورس کس چیز کو چھپانا چاہ رہے ہو کوشش ہے کی بہت بائے فورس کیا روکو گے کیا یہ روکنا چاہتا ہو کہ اللہ اس کائنات کا خدا نہیں وہ تو تم اور تمہاری ساری روح زمین کے اگر مسلم مل جائے تو نہیں ختم کر سکتے اللہ تو اپنا کام پورا کر کے رہے گا وہ تو دین اسلام غالب کرنا چاہتا اور وہ کر دے گا اگر وہ خود آن کی آن میں کرنا چاہے تو وہ ایسی نشانیاں ظاہر کر دے ساری زمین کے انسانوں کے گردنے جھکا کے رکھ دے اپنے سامنے وہ تو وہ ہے لیکن اس کی کچھ حکمتیں ہیں اور مشیعتیں ہیں وہ ایسے اس طرح سے کرنا نہیں چاہتا اصل ٹائم تو اس نے قیامت کا دن کا رکھا ہے اسی وجہ سے لیکن پھر بھی وہ اس زمین پر ابھی بھی دکھا رہا ہے وہ جو آندھیا اور طوفانیں چلا رہا ہے اور وہ جو زلزلیں لا رہا ہے اور وہ جو کرونا کے طوفان چلا رہا ہے اور جو لاشوں کے امبار لگا رہا ہے وہی خدا ہے اور لیجن اس کے بارے میں ڈر آ رہا ہے کہ اس سے ڈرو اور اسی کے آگے جھکو اور اس کو اللہ کو خدا مان لو اور چھوڑ دو مسنوئی اور باطل خداوں کی پوجہ پات کرنا یہ لیجن وارننگ دے رہا ہے اگر نہیں کروگے تو یقین کرو اللہ تمہارا وہ حال کرے گا اور وہ حال کرے گا کسی بھی ٹائم پر تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا وہ تمہارے زمین کے پیروں سے عذاب لائے گا یا اسمان کے اوپر سے عذاب لائے گا تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے بستیوں کی بستیاں شہروں کے شہر تو کیا ملک ہے ملک اُلٹ سکتا ہے وہ ایک کون کی دے رہا ہے اس کے وہ ٹائم دے رہا ہے آگا اس کو اس کو مداد تماش ہے نا سمجھو اور رہ گئے یہ بات کہ اللہ کے وجود کے ثبوت اللہ ہی صرف خدا ہے تو کسی کتاب میں دیکھ لو فلاں کتاب میں دیکھو ادھر کی کتاب پڑھو تو یہ سب تو اٹھا کے پیک کر کے سائٹ پہ رکھ دو اب کیوں کیونکہ پریکٹیکلوں کے سامنے نیچر کے سامنے لیجنڈ جن ماریکلز اور نشانیوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے پہنچا ہے اللہ کے وجود پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ وہ آخری نبی ہیں اس کے مقابلے پر تو پوری زمین کے تمام انسان مل کر اگر اکھٹے ہو جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے تو بات یہ ہے کہ لہرے تو ایسا ہی ہیں جیسے سمندروں کی لہرے ایک آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے ایک آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے اب سمندروں کا خالق بھی اللہ ہے اور ان وائرس کی لہروں کا خالق بھی اللہ ہے نئی مانتے نہ مانو نقصان اپنا کرو گے لیجنڈ کے پاس سے ابھی بھی کلیئر آفار ہے دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے اور ان کے سربراہوں کے لیے بھی کہ اگر وہ چاہیں یا تو اپنے اپنے تمام ممالک میں یا تو مل جائیں سب مل کے اکھٹے ہوں اور سب کے سب اپنی دنیا کی عوام کو بتا دیں کہ سب کے سب یا تو یہ شرط پوری کر لیں یا پھر دنیا کے تمام ممالک کے سربراہ لیجنڈ سے ڈیل کریں قیمت ادا کریں ہاں مو مانگی قیمت جو لیجنڈ مانگے گا تو کرونا وائرس کو دنیا سے اللہ کے حکم سے واپس بجوانے میں لیجنڈ مدد کر سکتا ہے اللہ کے خاص فضلوں کا رمز ہے چلا جائے گا کرونا اس دنیا سے کوئی ویکسین پہ ویکسین ڈوس پہ ڈوس لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑھائی گی جب کرونا ہی نہیں ہوگا تو ڈوس کس کے خوف سے لگا جائیں گے ارے اللہ کا خوف ہوتا تو یہ کرونا نہ آتا اگر اللہ کو خدا مان چکے ہوتے تو یہ کرونا نہ آتا لیکن اکیس میں صدی میں رہنے کے باوجود بھی اکثر انسانوں کی اکل کام نہیں کر رہی اکل ہاں خدا کے معاملے میں اکل کام نہیں کر رہی مذہب کے معاملے میں اکل کام نہیں کر رہی اکثریت اپنے باپ داداؤں اجداد کے دین پر چل رہی ہے باپ داداؤں کے سکھائے مسلومی خداوں پر چل رہی ہے اور دوسری طرف وہ ان کی اکثریت جو اللہ کو خدا مانتے ہیں ان کا جو حال ہے وہ حال بے حال اتنا ہے کہ لیکن اس پر بات نہیں کرنا چاہتا وہ جانے اللہ جانے ہاں اس کی زمین پر اللہ کی زمین پر اس کے کچھ کچھ فیصد نیک بندے مخلص سو فیصد مخلص بندے رہ گئے ہیں وہی کچھ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں کیا کرے اللہ تو کیا کرے وہ پھر منمانیہ کرنے تھے سب کو بادشاہ اللہ ہے یا دنیا کے انسان ہے حکومت اللہ کی ہے یا دنیا کے انسانوں کی ہے کیا سمجھ کے رکھا ہے دنیا کے انسانوں نے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے پر ان کی عوقات کی ہیں دنیا کے انسانوں کی اللہ کے مقابلے پر سمجھتے گیا ہیں یہ خود کو اللہ کے مقابلے پر انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کو عاجز کریں گے زمین پر منمانیاں کریں گے اور جو مرضی کریں گے اور اللہ ان کو کچھ نہیں کرے گا اللہ کے قانون کچھ اور ہیں اللہ کے طریقے کچھ اور ہیں اللہ نے بہت کچھ چیزوں پر تو چھوڑ دی اور ماف کیا ہوا ہے ورنہ وہ اتنا کچھ کرنے برا جائے جس چیز کے اہل ہیں دنیا کے انسان مجھ سمیت تو وہ رگڑ کے رکھ دے سب کو تو اللہ کی دیوئی مولاد کو معمولی مت سمجھو اس سے پہلے کہ دنیا کے انسان اس کی بڑی نشانیاں دیکھیں اور ایسی نشانیاں دیکھیں جس میں موت ایسی ایسی واقع ہو جائیں کہ مولاد بھی نہ ملے توبہ کرنے کی اس سے پہلے کلمہ پڑھ پڑھ کے دین اسلام میں آتے چلے جاؤ یہی بہتر ہے اور سائنس کی پوجہ کرنے میں سائنس کی پوجہ وہی سائنس جس کی جس سائنس کے پڑھنے والوں کی اکل کی کھوپڑیوں میں یہ بات فٹ نہیں ہو سکتی نہ ہو رہی ہے جس کی ویسے وہ چھٹلا رہے ہیں کس بات کو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ درند پرند چرند ماں کے پیٹ سے نکلے وہ بچے اللہ کا نام بولتے ہیں عربی زبان کے اندر انسانی زبان میں کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اسمان و زمین کے لشکروں پر اللہ اپنے نام کو بغیر ہاتھ کو استعمال کی لکھ کے دکھا دیتا ہے ایک کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھتا ہے اور ان کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے خود دیتا ہے اور خود ثابت کر رہا ہے کہ وہی خدا ہے اور اس کے مقابلے پر کوئی مسنوی خدا جررت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مسنوی خدا ہے وہ بنا وڑی خدا ہے وہ انسانوں کے تیار کیے وے تخلیق کردہ خدا ہے وہ کر ہی نہیں سکتے وہ کہاں سے اپنا نام لکھیں گے جن کے وجود ہی خیالی ہیں وہ ایمیجنیشن میں ہی ایگزیسٹ کرتے ہیں ریال ورلڈ میں اس کی کوئی ایگزیسٹینس ہی نہیں ہے وہ کہاں سے اپنا نام لکھیں گے وہ کہاں سے نیچر پر کنٹرول دکھائیں گے جو وہ خود کنٹرول نہ دکھا سکیں وہ اپنے کسی پیروکار کو سپورٹ کیا کریں گے اس لیے لیجنڈ آف اللہ باید مرسی آف اللہ نہ قابل شکست مسلم مینوف اسلام ہے دنیا کے تمام غیر مسلم مل کر ہی کھٹے ہو جائیں اس بات پر کہ لیجنڈ کو شکست دین اللہ کے وجود پر سب کے سب آجیز آ جائیں گے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے یاد رکھنا اللہ واحد القار کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کرے مل کرے